بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے زندگی میں کبھی کبھی دھنٹ کی کیفیت بھی ہونی چاہیے جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے پتہ ہے محبت کیا ہے وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فیشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے بے شک وہی اللہ ہے شگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا میٹھا بولنا بھی چھوڑ دیا ہے دوب میں باپ اور چھولے پر ماں جلتی ہے تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے اور پھر عورت سے سچی محبت بس اس کا شہر ہی کر سکتا ہے کوئی غیر مرد نہیں ہمیں بس سبر آنے کی دیگ ہوتی ہے اور اللہ پاک انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں رشتوں میں مور ضرور آنا چاہیے پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ مر رہا ہے اور کون اپنی راہ لیتا ہے پر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سکھو کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا پتہ ہے کیوں کیوں کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹی تھام لینے چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں نہ لملاؤ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیہ ہی نظر آنے لگتی ہیں چن لیں مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں سے اے اللہ کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں زندگی کی جنگ اپنے بل بوتے پر لینی پڑتی ہے لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں ساتھ نہیں ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا بھرہ ہوا ٹوکرہ دینا چاہتا ہے مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں عبادت سیف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ میٹھی زبان دھیمے لہجے ہمدردانہ اور آجزانہ روئیوں سے بھی ہوتی ہیں ہماری کتنی خواہشات میں ہماری حلقات کا سمان ہوتا ہے اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندہ اعتبار کر لو مجھ پر یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے دولت ایک ایسی ویپلی ہے جسے پکرتے پکرتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے